اور قریب ڈھائی سال سے جاری یکرین ید میں روس نے فور پلان میں بڑا بدلاف کیا بڑی خبر آپ دیکھئے یہ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے روس کی فریگرٹ ایڈمیرل مکہ روف سے ایکشن جاری ہے عزوف ساگر سے یکرین پار مسائلوں کی بوچھار کی گئی بلیک سی کی جگہ ہے اب عزوف سی سے حملے کیے جائیں گے عزوف ساگر سے داگی گئی چار کیلیبر مسائل یہ بہت بڑا بدلاف بدلاف روس کی رنیتی میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے عزوف ساگر سے یکرین پار بڑے حملوں کا انجام دیا گیا سمدر سے کیلیبر مسائل کے ذریعے تابر توڑ حملے یکرین کے خلاف کیے گئے اور دیکھئے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخرکار عزوف ساگر سے روس کے حملے جنگی پلان میں کتنا بڑا بدلاف ہے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے دیکھیں روس کی نیول فلیٹ کے فریگیٹ سے مسائل اٹیک کیا گیا ہے یکرین کے ڈرون حملوں کے خلاف روس تیوی کا یہ بہت بڑا ایکشن ہے عزوف سی سے حملے یکرین سمیت نیٹو دیشوں کو چوکانے والے ہیں بلیک سی کی جگہ پہلی بار عزوف ساگر سے مسائل اسٹرائک کی گئی ہے بلیک سی کے علاوہ عزوف ساگر بھی یکرین ید میں سامرک اور رڈنیتک طور پر بہت زیادہ اہم ہے چار کیلیبر مسائلوں نے یکرین کے کئی علاقوں میں جم کر تباہی مچائی ہیں روس کی مد ڈائٹ سٹرائک سے یکرین کو آدھی رات کے وقت ہوئے ان حملوں سے سمحلنے کا کوئی موقع تک نہیں ملا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روس کی گھا تک اسکندر مسائلوں کی خاصیت کیا ہے دیکھیں روس کی کیلیبر مطلب سروناش کی گیارنٹی ان مسائلوں سے جل، زمین، آکاش سے سٹرائک سمبھف ہے امریکی ٹوم ہاک مسائل سے گھا تک ہے یہ روسی کیلیبر مسائلیں اس مسائل کی شمتہ پندرہ سے دو ہزار پانسو کلیمیٹر تک مارک شمتہ ہے اس کی بلکل اور آپ دیکھیں کیلیبر کو ریڈار سے پکڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے پین پوائنٹ ایکٹویریسی سو فیصد اس کی بتائی گئی ہے اور چھڑی اب آپ کو دکھاتے ہیں سمدر میں روس کا چکرویو آخر کتنا مضبوط ہے اور یوکرین کے لئے سمدر سے خطرہ کیسے بڑھ گیا ہے تو خبر کیا ہے سمندر میں روسی چکرویو عزوف سی چار یوت پوٹ یہاں پر تینات کیے گا ہے بیس کیلیبر مسائلوں کو یہاں پر لگایا گیا ہے بلک سی کے اگر بات کی جائے آٹھ شپس کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے روس کی طرف سے اٹھارہ کیلیبر مسائلوں کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی میڈیٹیرین سی کی اگر بات کی جائے تو آٹھ شپ یہاں پر بھی موجود ہے اور بتیس کیلیبر مسائل یہاں پر ڈپلائی کی گئی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر روس نے کیلیبر مسائلوں کو لے کر جو خبر آ رہی ہے وہ ہے کیلیبر مسائلوں کے علاوہ اسکینڈر مسائلوں سے بھی آٹیک کیا گیا اسکینڈر مسائل سے یوکرین پر بڑے حملے کو انجام دیا گیا اسکینڈر مسائل نے یوکرین میں بھاری تباہی مچائی ہے تو حملے کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آزوب ستاگر سے حملہ یوکرین کے خلاف کیا گیا اور ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں روسی نیوی کے ساتھ ائر فوس کا بڑا ایکشن دیکھنے کو میرا ہے روسی ائر فوس نے رات بھر کی ہے سٹرائیک روس کے سکوئی 25 ویماروں سے یہ تمام حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں کا ویڈیو بھی شوٹ کیا گیا اور آپ دیکھئے پوری رات گہر بن کر برستے رہے یہ لڑاکو ویمان اور یوکرین کے وارزون سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے خارکوف میں روس کے حملے اور تیز ہو گئے روسی فورس نے دا گئے پلائیڈ بام بمباری سے خارکوف کیسے دھواں دھواں ہو گیا یہ آپ تصویریں دیکھئے اور اب آگے بلٹن میں بات یوکرین یود کے بعد اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہو رہی جنگ کی لیبنین بورڈر پر اسرائیل کی فوج کسی بھی وقت جنگ کی بورچہ کھول سکتی ہے حزباللہ کے خلاف ہونے والے اس نرنائک یدھ پر امریکہ نے اپنا سٹینڈ اپ صاف کر دیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ حزباللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی وہ پوری طرح سے مدد کریں گے اور اس جنگ کو امریکہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑے گا تو لیبنین یود میں امریکہ کی انٹری تہہ ہے حزباللہ کے خلاف لڑے گا امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا امریکہ یہ بڑی خبر کسی بھی وقت اسرائیل اور لیبنین میں یود شروع ہو سکتا ہے فل فلجڈ وار کبھی بھی شروع ہو سکتے اسرائیل حزباللہ یود میں امریکہ کی انٹری تہہ ہے امریکہ نے ساتھ کہا اگر زواستویک یود ہوگا تو امریکہ پر صحیح ہوگی یعنی اسرائیل کے ساتھ لڑے گا لیبنین بورڈر پار اسرائیل میں بھاری تعداد میں سٹینکوں کی تیناتی ہے حزباللہ کے ساتھ پون یود کی ستھی تیم امریکہ نے اس سب تہہاں اسرائیل میں بڑی رنیتی کو تیہ کیا اور دیکھیں اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہونے والی نیڑائی جنگ پر امریکہ کی پوری رنیتی سمجھ لیجئے کیا کر رہا ہے امریکہ اسرائیل حزباللہ کی جنگ میں امریکہ انٹری کا فیصلہ بہت زیادہ اہم موڑ کی طور پر دیکھا جا رہا ہے لیبنین کے خلاف امریکی اعلانس یا وش ویدھ کی آشنکہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائی گی کیونکہ امریکہ اب لیبنین جنگ میں اسرائیل کی سیدھی مدد کرے گا اور روس اور ایران اور اس سے زیادہ بھڑک سکتے ہیں لیبنین بورڈر پر اسرائیل نے آئی ڈی اف کی بڑے پیمانے پر تیناتی کر دی ہے لیبنین بورڈر پر کسی بھی وقت مورچہ کھلے گا اور جنگ شروع ہونے والی ہے اب امریکہ بھی اس جنگ میں سیدھے طور پر اترے گا امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب وہ مل کر حزباللہ کا جڑ سے خاتمہ کرے گا بلکل اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندار اسرائیل لیبنین نے ید شروع ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے اس کے پیشے پہلی وجہ ہے حزباللہ نے سات اکٹوبر سے بھی بڑے حملے کی دھمکی دے دی ہے دوسری وجہ ہے اسرائیل نے بورڈر پر ٹینک اور مسائلوں کی تیناتی کر دی ہے چوتھی وجہ ہے اسرائیل نے تھری لیئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا ہے اور چوتھی وجہ ہے حزباللہ کو ایران روز سے بھاری تعداد میں ہتھیار ملے ہیں سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کر لیتا ہے لیبنین میں اسرائیل کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اسٹرائک میں جہادی گروپ کا لڑا کا ڈھیر ہو گیا ہے آئی ڈیف نے ایمان رتما کو بار گرایا ہے حماس کے لیے ویپن سپلائی کرنے کا ایمان کام کرتا تھا گائیڈڈ بم سے ایمان کے فاہن کو نشانہ بنائے گیا اور یہ نشانہ اتنا چوک تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں ایمان کا خاتمہ ہو گیا اور اب آگے بات نیٹ یو جی اگزام بیواد کو لے کر اس بیچ کندر سرکار نے کل رات نو بجے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے انٹیے کے مہانی دشک سبوت کمار سنگھ کو ہٹا دیا ہے پردیپ سنگھ کھرولا کو نیا انٹیے کا ڈیجی نیوکت کیا گیا ہے اس بیچ آج ہونے والی نیٹ پی جی انٹرنس پرکشہ کو بھی فیلحال کے لیے استھگیت کر دیا گیا ہے دوسری طرف پیپر لیگ کے آروپیوں کے خلاف ایکشن جاری ہے یوپی کے کشین اگر میں نیٹ پیپر لیگ کو لے کر سی بی آئی نے ایک کوچنگ سنچالک کے ساتھ دو یوکوں کو پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے لیکن کوچنگ سنچالک فرار ہو گیا ٹیم نے ایک یوک کو فیلال حراسط پر لے کر اس سے پوچھتاچ کی ہے وہیں جھارکنٹ کے دیو گھر میں نیٹ ایکزام بیواد میں جھارکنٹ پولس نے شہنیوار کو چھے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور اس سے جڑی ایک اور بڑی خبار پیپر لیگ پر مچے کھماستان کی بیچ ایک اور پرکشہ اسٹھاگیت کر دی گئی نیٹ پی جی پرویش پرکشہ کو اسٹھاگیت کیا گیا آج دراصل ہو رہی تھی نیٹ پی جی پرویش پرکشہ پرکشہ کی نئی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہوگا جو کہا جا رہا ہے راشتری پرکشہ بہت جلد کرے گا نئی تاریخوں کا اعلان ایک اور اور بڑی خبار کا رکھا لیتا ہے نیٹ پی جی پرویش پرکشہ اسٹھاگیت ہونے پر کانگریس نے بڑا حملہ کیا ہے مودی سرکار پیپر ریک سرکار بن چکے ہیں راہو گاندی نے حملہ بولا ہے نیٹ کو لے کر دیش کا یوہ پردرشن کر رہا ہے تو بڑا حملہ کانگریس کی طرف سے تو نیٹ پی جی پیپر کینسل ہونے کے بعد چوتھ عرفہ ویروض ہونے لگا ہے فائما ڈاکٹرز ایسوسیشن کے ساتھ کئی سنگٹھنوں نے اس کا ویروض کرنا شروع کر دیا ہے کیا کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں جو نیٹ پی جی کا ایگزامینیشن کو پوسپون کر دیا گیا ہے یہ بہت ہی سمویدنشیل ماملہ ہے ہم سبھی لوگ اسے دربھاگے پور مان رہے ہیں کیونکہ بچے اپنے سینٹر پر پہنچ چکے تھے جہاں پہ ان کا ایگزامینیشن ہونا تھا جس شہر میں ان کی سینٹر پڑی تھی وہ وہاں پہنچ چکے تھے اور میں بچوں سے دوبارہ سے آویدن کرتا ہوں کہ وہ چندہ نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستھتی گمبیر ہے اور میں آویدن کرتا ہوں اپنے مانیے سواست منتری سے سواست منترالے سے نیشنل بورٹ آف ایگزامینیشن سے کہ وہ آگے آ کر کے بتائیں کیا ریزن تھا کہ نیٹ پی جی کو پوسپون کرنا پڑا ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے الگ الگ علاقوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے جگہ ایکزام دینے چھاتر جاتے ہیں پرکشہ دینے کے لیے لیکن یہ سرکار اتنی بفل ہو چکی ہے کہ ہر جگہ وہ چھاتروں اور یوانوں کے مدعے پر چھاتروں اور یوانوں کے سوالوں پر بفل دکھائی دے رہی ہے اور اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ اچانک نیٹ پی جی پرکشہ اسثقیت ہونے کے مانے کیا ہے آخرکار سرکار کو یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا بگ وال پر کچھ ڈیٹیلز آ گئی ہیں فٹا فٹاپ کو بتا دے دیکھیں نیٹ پی جی پرکشہ کو اسثقیت کر دیا گیا اور آج صبح نو بجے سے شروع ہونے والی تھی یہ نیٹ پی جی پرکشہ رات دس بجے سواست و منترالے نے پیپر پوسپون کرنے کا فیصلہ کیا کرونا بلکل اور دیکھیں رات کو فیصلہ لینے سے لاکھ ہو جو چھاتر ہیں وہ بہت پریشان ہو گا ہے دوسرے شہر سے آنے والے چھاتر رات کو ہی سینٹرز کے پاس پہنچ گئے تھے جو جانکاری آ رہی ہے اور دیکھیں کئی چھاتروں کو راستے میں پتا چلا کہ پیپر اسثقیت ہو گیا ہے اور ڈی جی تک کو چینج کر دیا گیا بچوں کے ساتھ ابیواوق بھی پوری رات پریشان رہے کیونکہ وہ مومنٹ کر چکے تھے اس سینٹر کے لیے جہاں ان کے بچوں کی پریشان رکھی گئی تھی کہونا بلکل اب اس سے سوال کیا کھڑے ہو رہے اگر پاسپون کیا گیا اور کرنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں اس کو کیا گیا یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اگلا بڑا سوال پیپر سے ٹھیک گیارہ گھنٹے پہلے رات کو کیوں پیپر پاسپون کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ لیا گیا کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے کمار بڑی حیرانی کی بات ہے کہ لگاتار جو چھاتر ہیں نیٹ یو جی پرکشہ پیپر لیگ کو لے کر آکھ روشت ہیں سرخار سے جواب مانگا جا رہے اور اب نیٹ پی جی پرکشہ کو کینسل کر دیا گیا کیا وجہ سامنے آ رہی ہے دیکھیں دورنا اگر آپ سیکچوینس آف ایونٹ میں جائیں گے تو جس حساب سے نیٹ پی جی پرکشہ نیٹ یو جی پرکشہ کے بعد سے جو واپو کا ماحول پیدا ہوا ہے دیش میں اس کے بعد لگاتار اس کے بعد نیٹ پیجی پرکشہ میں نیٹ میں جو گربڑی پاہی گئی خاص کر کے ایم ایچے کے سائبر سیل نے دیا اس کے بعد سے سرکار کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے کی کہیں کوئی کنٹیوزن ہو ایکشن میں دھرمیندر پردان دیکھ رہے ہیں اور بار بار وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگزامنیشن میں جو بھی تروٹی ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بکایدہ نٹی اے کے ڈیڈی تک کو ہٹایا گیا ہے اور کمیٹی گھٹی کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ سارے لوپال جس کو کی اب تک نہیں ٹیڈر کیا گیا تھا اس کو جو ہے کیا جائے تاری بات دوسری بات جہاں تک ابھی جو ایسے کانسل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے نٹی اے نے کہا تھا کہ لوگسٹک اسیو ہے اور کچھ اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ کچھ ایسے ستوں ہیں یا کچھ ایسے شرارتی ستوں ہیں جو بار بار جو ستم ہے انٹی اے کا اس کو بھیج رہے ہیں اور کوششن لیڈ کر رہے ہیں جس کی جانکاری سرکار تک پہنچ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اگزام سے پہلے ان کو اگر اس طرح کا کھوڑا سوی سیلر سلتا ہے تو سرکار اس کو کینسل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اگزام کریں گے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کرونا کہ سرکار اس ابھیج کیلے کو بنانا چاہتی ہے جس سے کی پیپر لیک نہ ہو سکے لیکن ایک بار پیپر لیک ہوتا ہے تو بہت بڑنابی بھی ہوتی ہے شاصروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے بلکہ گندر اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمام خامیوں کے بیچ اب سرکار ایکشن موڈ میں آ گئی ہے اسی لئے نہ صرف پرکشاہوں کو اس ثقیت کیا جارہا بلکہ انٹی اے کے دی جی تک کو بدل لے کا فیصلہ سرکار نے لے لیا بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں نیٹ پیپر لیک ماملے میں سرکار کا ایکشن اب سی بی آئی کرے گی نیٹ پریشان میں گڑ بڑی کی جانچ ایک لمبے عرصے سے اس کی مانگ کی جاری تھی سکشا منترالے نے یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار نیٹ یو جی کے پندرہ سو ترسٹھ چھاتروں کا جری ایگزیمیشن ہو رہا ہے گریس مارکس ملے بچوں کا جری ایگزیم ہو رہا ہے چھے سینٹرز پار ایک ہی شفت میں اس پرکشاہ کو کنڈکٹ کروایا جائے گا تیز زور کو آئے گا نیٹ یو جی کا ریزلٹ اور سرکار کے فیصلے کے بعد نیٹ یو جی ری ایگزیمیشن آج ہونے جا رہا ہے اور دیکھیں کیا اس کی سٹیٹیجی ہے اور کیسے اس کو ری کنڈکٹ کرائے جا رہا ہے گریس مارکس پانے والے پندرہ سو ترسٹھ چھاتروں کا ری ایگزیمیشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا پرکشاہ چھے شہروں میں آئیوجت کی جائے گی اور پرکشاہ کے لیے چھے نیٹ سینٹرز بھی کرونا بنائے گئے ہیں بلکل اور دیکھیں وپین دوپہر دو بجے سے انٹیے شکشا منترالے کے ادھکاری موجود رہیں گے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے یا اور اس کے ساتھ ایک بڑی خبر آ رہی ہے پیپر لیک پاملے میں سرکار کی بہت بڑی کاروائی انٹیے کے ڈی جی سموت کمار کو فیلال ان کی پرچ سے ہٹانے کا بیتی رات راسلا کیا گیا پردیپ سنگھ کھرولا جو کی کرناٹک کیڈر کے آئی ایس ادھکاری ہے ان کو انٹیے کا نیا ڈی جی نیوک کیا گیا ہے کرناٹک کیڈر کے آئی ایس رہے ہیں پردیپ سنگھ کھرولا اور اگلی بڑی خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں ڈلی میں تیرپنوی جی اس ٹی پریشت کی بیٹھاک ہوئی کافی اہم یہ بیٹھاک اور بڑی خبر کیا ہے بیٹھاک کے بعد ویت منتری نرملا سیتا روان کے بڑے اعلان سبھی سولر کھوکر پار بارہ فیصد جی اس ٹی ریلوے پلیٹفارم ٹکٹ جی اس ٹی کے دائرے سے باہر ہوگا کارٹن باکس پر بارہ فیصد کی جی اس ٹی اس فیصلے سے ہیما چل اور جمہو کشویر کے سیپ کساروں کو فائدہ ملے گا دودھ کے ڈیپوں پار بارہ فیصد جی اس ٹی کی سفارش کی گئی ہے اور سرکار نے کئی بڑے سنکیت جی اس ٹی کو لے کر دیا ہے اس بیچ خبر یہ کہ پیٹرول اور ڈیزل کو بھی اب جی اس ٹی کے دائرے میں لانے کی تیاری ہے جی اس ٹی کے دائرے میں لانے کے لیے راجیوں کو ایک بط کرنا ہوگا ڈرمانہ سیتہ رمان کا بہت بڑا بیان کہ اندر سرکار پیٹرول ڈیزل کو جی اس ٹی کے پردھی میں لانا چاہتی ہے تو پیٹرول ڈیزل کو جی اس ٹی کے دائرے میں لانے پار ویت منتری نربلا سیترمن نے کیا کہا وہ آپ سنیے جی اس ٹی